سوشل میڈیا اور ایک سالگن کا نظریہ ہے کیا کرنا چاہے آشیس جی جی سمجھ جی بنے رہنے کی صلاح ہے کیونکہ اچھا میں لگ رہا ہے کہ یہاں سے IT میں مومنٹم دیکھنے میں سکتا وپرو سپیسیفیکلی آرز کپ IT میں اس نے پرفارم نہیں کیا تو یہاں سے اس میں بھی ہم ایکسپیک کر رہے کہ ایک مومنٹم پول بیک دیکھنے میں سکتا ہے تو اولڈ کرنے کی صلاح رہے گی جو سٹاکٹرز انہیں مینٹین کرنا ساندیب جین ساپ پوچھ رہے ہیں ان کے پاس جیس جیس جیب لی انفرا ہے دو سو روپے کے دام پر چار سو شیر اور بی ایچی ایل ہے دو سو شیر تین سو روپے کے دام پر کیا کریں ان دونوں میں جی جیس جیب لی انفرا ایک اپر لیبل پر آرہا ترہا ہے اس میں جو بڑا مومنٹم دیکھنے ملے گا وہ 255 کا ایس کا breakout آئے گا اس کے بعد ہی دیکھنے ملے گا اپرود کر رہے ہیں اس پوسیشن کو 240 کا ایک ایسل لگا کے رکھیں دوسرا سٹ آکھ جو آپ بتائے اچھا دے نا اس کا چارٹ سٹرکشر کافی اچھا بنا ہوا ہے دو دن کی گراورٹ کے بات وپس آج تین ڈیمہ پر سپورٹ لے کر وپس ایک باؤنس پاک دینے لیے تیار ہے تو اس میں بھی رول کرے پوزیشن کو ڈیچیل کے جو ہمارے ٹارگٹ سے نیر ٹرم کے اور ٹری ہنڈرین ٹورٹی تک کے مومنٹم اس میں دیکھنے مل سکتا ہے جو یہیں سٹاک لاؤس مٹین کرنا ہے اور ٹو ہنڈرین سیئنٹی فائی کا اسے مٹین کرے وکاس صاحب پوچھ رہے ان کے پاس سو شیئر ہیں پروٹین ای گورننس کے قریب تیرہ سو روپے کے دام کے اور نظریہ دو مہینے کا ہے کیا کر سکتے ہیں منو کانت گویل صاحب پوچھ رہے ان کے پاس فیڈرل بینک کی خرداری ہے چوون روپے کے دام پر اکٹوبر دوزار بیس میں انہوں نے خرداری کی تھی اور انڈین بینک خریدہ ہوا ہے تیرپن روپے کے کیا کریں ان دونوں پر جی فیڈرل بینک پوڑ کرنے کی صلاح رہے گی لیولز پر کیونکہ جس طرح سے بینکوں میں منٹم منا ہوا ہے ہمیں لگ رہا ہے یہ واپس ایک دو دن کی گرہاوٹ کے بعد اپ سوئنگ یہاں پر واپس شالو ہو جائے گا اور یہ باوہ ہنڈرین سکسٹی پلس کی لیولز میں جلدی دیکھنے مل سکتے ہیں تو کھول کریں فیڈرل بینک کو جو انہیں سٹاک لاؤس مینٹین کرنا ہے وہ 155 پر ایکسے مینٹین کریں دوسرا جو آپ نے بینک باتا ہے وہ انڈین بینک سمجھی یہاں پہ ایک بار یہ پروفٹ بک کر سکتے ہیں کیونکہ اوپر کے لیول پر آکے اس میں کنسولیڈیشن چالو ہو گیا ہے اور ایک ریزیسٹنس ایریا کلیرلی دیکھنے مل رہا ہے ونوے ریلی اس میں کافی بڑی ہم نے دیکھی ہے تو شاید یہاں پہ ایک بار پروفٹ بودنگ کرنے کا اچھا سپیس ہے ہر روز کی طرح شیوانگی مہروترہ جی کا ایک بار پھر سے سوال آیا ہے انہوں نے آر وی انیل کے پانسو شیئر لے رکھے ہیں دو سو نبی روپے کے دام پر اور آئی 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 ایف سی کے ہزار شیئر لے رکھے ہیں ایک سو ساٹھ روپے کے دام پر کیا کریں یہ ہے جی سون جی ریلی بی سٹاکس کا ہم دیکھ رہے ہیں کافی کنسولیڈیشن چال ہو ہے ونوے ریلی کے بعد اور جو بڑا ٹرگر یا ممنٹم بنے گا اس میں وہ شاید پوسٹ الیکشن دیکھنے ملے گا تو کولڈ کرنے کی صلاح رہی ہے اسے جو انہیں سٹاپ لس مینٹین کرنا ہے ایک سوال انفوسیس پر آیا ہے بیجو فکان ساپ کا انہوں نے تیرہ سو باون روپے کے دام پر خرداری کر رکھی ہے اور کیا کرنا چاہی ہے یہ کیا ورث ہے بائے کرنا جی سوال جی اس لیول پہ انفوسیس پر آئیڈ بھی کر سکتے ہیں پوسیشن کو تھوڑکیوں کی نیچے کی لیول کی بائیں ہے تو یہاں پہ پوسیشن آئیڈ بھی کی جا سکتے ہیں سٹاک ابھی بھی اپنے 200 ایما پہ کی نیچے چل رہا ہے آج کراوٹ دیکھنے ملی لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ وپس اس میں ایک اپسویں دیکھنے مل سکتا ہے اور پاندرہ سو اور پاندرہ سو تیس تک کے لیولز اس میں دیکھنے سکتے ہیں تو سوڑ پہ کی پوری زون اس میں یہاں سے بن رہی ہے تو انہیں سٹاک پاس مینٹین کرنا ہوں چودہ سوڑکے کے سن مینٹین کریں چلی بہت بہت شکریہ آشیشن ہماری ساتھ بنے رہنے کے لیے باتشیت کرنے کے لیے درشوں سوالوں کو جواب دینے کے لیے اور بازار پر اپنی رائے رہنیتیم سے شیئر باتشیت کرنے کے لیے